موازع تیمم کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے تیمم خاک ریت روڑی پختہ مٹی مثلا نیٹ وغیرہ چونے کے پتھر سنگ مرمر اور دوسرے تمام پتھروں پر صحیح ہے لیکن اگر خاک یا ریت میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس پر تیمم نہ ہو سکتا ہو مثلا بھوسا وغیرہ تو پھر اس پر تیمم کرنا صحیح نہ ہوگا البتہ اگر وہ اتنی کم اغدار میں ہو کے حساب میں نہ لیا جائے تو ایسی خاک یا ریت پر تیمم صحیح ہے جس چیز پر بھی تیمم کرنا ہو اسے پاک ہونا چاہیے غصبی نہ ہونا چاہیے اور اگر پیشانی اور ہتیلی کی پشت کی تھوڑی مغدار بھی مسا کرنے سے رہ جائے تو تیمم باطل ہے مثلا انگلیوں میں سے کسی ایک کا مسا نہ ہونا تیمم کو باطل کر دیتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ تیمم کرتے وقت انگوٹھی کو انگلی سے نکال دیں اور اگر پیشانی انگلیوں یا ہتیلیوں میں کوئی رکاوٹ ہو مثلا کوئی چیز اس سے چھپکی ہوئی ہو تو تیمم سے پہلے اسے زور کر دینا چاہیے اگر پیشانی یا ہتیلیوں کی پشت پر زخم ہو اور کپڑا یا کوئی اور چیز اس پر بندی ہو جسے کھولا نہ جا سکتا ہو تو ہم کو اسی پر ہاتھ پھر لینا چاہیے اسی طرح اگر ہتیلیوں کی پشت زخمی ہو اور اس پر بندی ہوئی پٹی وغیرہ کھولی نہ جا سکتی ہو تو ہتیلیوں کو اسی پٹی یا کپڑے کے ساتھ پیشانی اور ہتیلیوں کی پشت پر پھیر لینا چاہیے اگر بائیں ہتیلی کے مسح کے بعد شک کریں کہ صحیح تیمم کیا ہے یا نہیں تو تیمم صحیح ہے اگر پانی نہ ہونے یا کسی اور عزر کی وجہ سے تیمم کریں تو اس عزر کے برطرف ہونے کی وجہ سے تیمم باطل ہو جائے گا اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کے بدلے تیمم کیا ہے تو پھر نماز کے لیے بزو نہیں کرنا چاہیے موسیقی